اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناولو ایا کنسٹینٹو ابھی ہم چپٹر 35 انیٹمی اور فیزیالوجی پرانیزل سینیسی ایکچوال میں ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف موٹی موٹی باتیں دیکھ لیں کہ پرانیزل سینیسیز ہوتے ہیں ایئر کونٹیننی کیویٹی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جو بون آف دسکالل کے اندر ہوتی ہیں سب کو پتا ہے اس کے انٹیئر گروپ ہوتا ہے پوسٹیئر گروپ ہوتا ہے اس مقزیلی پرانٹل اور انٹیئر ایثمائیزل پوسٹیئر میں پوسٹیئر ایثمائیل ہوتا ہے بس یہ سارے مقزیلی سینیس ہوتے ہیں انٹرام آف ہائی مور ہوتا ہے ایثمائیل سینیس ایثمائیل یئے ایسل سفی نائئر سینیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہاں پر فیزیالوجی پیرانیز صلاحیح پیرانیز وینیلیشن آف سینیسز کیلئے فنکشن آپ کو بتاؤنا ہے یہ ائر کنڈیشنگ آف دی انسپائر ائر جتنی بھی ہم نے انسپائر کہی ہے ائر اس کو ہیمیفائیڈ کرتے ہیں اور ہمارے پاس وام کرتے ہیں تو پروائیڈ ریزنیسٹو دیوائز یہ میری آواز میں جو گھون جا رہی ہے یہ پیرا نیزل سینیسز کی وجہ سے ہے تو ایک دی تھرمال انسلیشن ہو گیا ٹھیک ہے تو پروٹیکٹ دی دیلیکیڈ سٹکچر ان دی آر بیٹو کے کرینیم فردی ویریشن اور لائٹن دی سکال آف دی بون ہو گیا ٹھیک تو اب یہ آل فیکشن کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر نیزل کیاویڈی میں آل فیکٹری میک ہوتا ہے جب پروائیڈ ہوگا پروائیڈ لوکل امینو لوجیکل ڈیفینس ہوتا ہے پروائیڈ ٹراما اور وہ سارے کی سارے ایکیوڈ رہنائیٹس ہمارا مین ٹاپک ہوتا ہے اب اس ایکیوڈ رہنائیٹس کو میں کوشش کرتا ہوں اس ہی ویڈیو کی در پورا کہا پورا انفلامیشن آف دی جو میکوسا ہوتا ہے سائنس کا اس کی انفلامیشن جو ایکیوڈ رہنائیٹس کہلاتی ہے میں یہاں پہ آپ کو سمجھاتا ہوں سارا ہمارے پاس اچانک سے انفلامیشن ہو جاتی ہے کس کی سائنس میوکوزا اس کی اچانک سے انفلامیشن کو کہتے ہیں اچانک رہنائٹس کی ایٹیالوجی کیا ہوتی ہے کس وجہ تھی ہوتی ہے یا دائمینگ یا سویمنگ کرتے ہیں یا پھر کوئی ٹراما ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انفلامیشن ہو سکتا ہے کلینیکل فیجر کیا ہے ہمارے پاس سیمٹلز ہوتا ہے فیور اس بندے کو فیور ہوگا جنرل میلیز ہوگا اور باڈی ایچز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوں گی یہ اس کی چاندلی نا ساتھ میں ہیڈک ہوگا کیونکہ سائنس جہاں بھی ہوگا ہاں پہ ہیڈک ہوگی پین ہوگی ٹیڈرنیس ہوگی پھر ہمارے پاس سیویلنگ ہوگی ٹھیک ہے اڈیما ہوگا چیکس کا اسپیشلی نا اڈیما آف دی چیکس جو آپ کے گال ہیں گورے گورے گال ہیں ان کا اڈیما ہوگا پھر ہمارے پاس کیا ہے نیزل ڈسچارج ہوگا ٹھیک ہے اور پوسٹ نیزل ڈسچارج بھی ہمارے پاس دے گا ڈیگنوسیز آپ نے کیا کسنا ہے ہمارے پاس ایک تو آپ نے ایک سرے کروا لینا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں آپ نے سیٹیز کے اندر وہ سمپل ساری باتیں پرانی جو ہم پڑھ لیے ہیں اس وجہ میں جلدی گزار رہا ہوں اس نے ایک اڈیشنل لکھی ہے چیز یہاں پہ ٹرانس ایلومینیشن ٹیسٹ ٹھیک ہے ٹرانس ایلومینیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ ڈیگنوس کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کا انفیکشن کس چیز کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ میں کیا ہے ٹریٹمنٹ آپ نے ایسے پیشنٹ کو بتا کہ کہتے ہیں کہ آپ نے سٹیم لینی کرنی ہے گرم گرم تو سٹیم انہیلیشن اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر آ جائے گی سٹیم انہیلیشن، ہارٹ فرمنٹیشن، گرم پٹیاں وغیرہ وہ سارے کی سارے انیلجیزک جو دردوں کے لیے ہیں پھر انیلجیزک لیے لیں گے انٹی میکروبیل ڈرگ، ٹھیک ہے اگر وائرل ہاتھ تو انٹی وائرل ہاتھ ہیں انٹی میکروبیل ڈرگ پھر نیزل ڈی کنجسنٹ اس کا ناک ماند ہوگا نا تو آپ نے نیزل ڈی کنجسنٹ دے دینے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہاں بس یہ اس کی چھوٹی سی ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نے دینے ہیں یہ ایزی ایزی سی ٹریٹمنٹ ہے اب اس کے ساتھ کمپلیکیشن کیا کیا ہوتا ہے اکیوٹ والا یہ کمپلیکیشن اگر ہو جائے تو یہ ہمارے پاس کرونک کے اندر بھی چینج ہو سکتا ہے پھر کرونک سینوسائٹس یا پھر یہ پھر فرنٹل سینوسائٹس کے اندر جا سکتا ہے اوستی آئیٹس کے اندر اوستیوملائٹس بھی ہو سکتا ہے یا آر بیٹل سیلولائٹس یہ کہہ رہا ہو سکتا ہے ہمارے پاس یہ تین چار کنڈیشن مطلب آئیٹس آئیٹس بھی جو کنڈیشن ہے نا تو دوسری جگہ جا کے پھر پھیل کے یہ کروا سکتا ہے اتنی سی بات ہوگی پھر ہمارے پاسکتا ہے ایکیوٹ فرنٹل سینوسائٹس اس کے بارے میں اس نے تھوڑی سی بات کی ہوئی ہے وہ ہم بسکس کر لیتے ہیں باستی آفتا چپٹر آلموست کسی کے اندر قبر ہوتے گا اوکے جی وہ کہہ رہا ہے ایکیوٹ فرنٹل سینوسائٹس سیم ایز میکزیلری جس طرح میکزیلری سینوس تھا نا سیم اسی طرح ایکیوٹ ہے صرف سیما اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایڈیما آف میڈل میئٹس ایڈیما آف میڈل میئٹس اس کے اندر بہت کامل ہے میڈل میئٹس ٹھیک ہے کلینکل فیجر میں ہمارے پاس سیم ایز میکزیلری سینوسائٹس ہے ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھی ہے نا ابھی بھی لاسٹ والی جو میکزیلری سینوسائٹس تھی نا میکزیلری سینوسائٹس میں وہ ہی تھا کہ وائرل رہنائٹس تھا ہیڈک تھی پین تھی میکزیلہ کے ساتھ سیم بھی وہی آپ نے یہاں پہ بھینا ہے ایکیوٹ فرنٹل سینوسائٹس کے اندر لکھ دینا ہے اب اس کے اندر نا وہ کہہ رہا ہے ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ہم نے انٹی بائٹکس دے دی رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سرجیکلی جو نا وہ کہہ رہا ہے ٹریفینیشن آف فرنٹل سینوس جو نا آپ کر دیں گے ٹریفینیشن آف فرنٹل سینوس ٹریفینیشن بسیکلی ہوتا ہے کہ ایک آپ کہلیں کہ ہول کر دینا ہوتا ہے نا جسے ہاں سکل کے اندر کرتے ہیں نا ایک ہول کر کے کوئی چیز نکال نہیں تھی سیم جسے ہول کر کے آپ نے وہاں سے ساری ریموول کرنی تھی کمپلیکیشن کیا ہے اس کے اندر وہ نا میننجائٹس ہو سکتا ہے باقی ساری وہی میکزیلری والی ہیں لیکن اس کے اندر جو نا میننجائٹس اور ایکسٹرہ ڈیورل ایپسیسز جو ہے نا ایکسٹرہ ڈیورل ایپسیسز یہ بڑا کاملہ ہے یہ بھی اس میں ساتھ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی والی ہم نے ڈسکس کی ایکیوٹ میکزیلی اب ایکیوٹ فرنٹل اب لاسٹ میں ہمارے پاس ہے جو ایکیوٹ ایتھمائیڈل سینوسائٹس اس کے بارے میں تھوڑا سے دیکھ رہتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایکیوٹ ایتھمائیڈل سینوسائٹس اس کے اندر وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے پاس ریلیٹی ٹو دی ایتھمائیڈل سینوسائٹس میکزیلی سینوس کی تریٹیمنٹ میں کیا ہے سیم ایکیوٹ زیرری سینوس کی جو تریٹیمنٹ آپ نے کرنا ہے سٹیم دینی ہے ہارٹ فرمیشن انلجیزک انٹی ماکروبیل نیزل ڈی کنجسنٹ دینی ہے وہ آپ کا ہو جائے گا اب اس کے اندر کمپلیکیشن کے در وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وہی آر بائٹل سیلیولیٹس ہو سکتا ہے اگر ٹیٹ نہ کریں اس کو پھر ویجوال ڈیٹوریشن ہو سکتا ہے آنکھ میں بلائنس ہو سکتی ہے طرح وہ مگہ دیا ہے کہ ٹھروریشن کوpt llamado ٹھرnaire کی مدی سے کھرنس ٹھر اچھرک پھرام کے بودڈا zer آنکھ میں نہیں چاہیئے پھر ہمارے پاس کہہ رہا ہے ایکسٹر ریلل اپسے سید ہو سکتا ہے ریلل اپسے سید و برین scandal Wine ولات کے اندر فرمیشن کتاب تظنی اے تول میریشن کو اور موزق پھرام کرنے والا منؤٹ ہفارن اس طرح دیکھ لم ممال مسا Revelation رالی کران طاقت کےuan آق فرم پخرج راہ چھتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے پارٹ آپ تھی پیرا سائنوسائٹس اور ڈیو ٹو پوستیریل ایتھمائیڈل مطلب پیرا سائنوسائٹس اس کے اندر انبال ہوگا پارٹ یا پھر ڈیو ٹو پوستیریل جو ایتھمائیڈل سائنس ہے پوستیریل ایتھمائیڈل سائنس اس کی وجہ سے ہوگا اس کے کلینیکل فیجر میں صرف اور صرف ہیڈیک ہوتی ہے پوستیریل سائنس ہے آپ نے ایکسری اور سیٹی سکین کروا رہنا ہے تو آپ کو بتا جائے گا اس کے لابے اور کیا ہے ڈیو ٹو پوستیریل سائنس ہے ٹریٹمنٹ میں یہی ہے ایتھمائیڈ مکزیلی بس اتنی سی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک ہم نے کہا کہ ڈسکس کی ہے چار سائنس اس نے ڈسکس کی ہے ایک ہم نے سب سے پہلے بارا ڈسکس کی ہے جسے ہم کہے گا مکزیلری مکزیلری سائنس آئیٹس پھر ہم نے پھر ہم نے کیا ایکیوٹ فرنٹل سائنس آئیٹس پھر ہم نے سب سے کیا ایتھمائیڈل اور لازٹ ہم نے کیا سفینائیڈ ایکیوٹ سفینائیڈ سائنس آئیٹس تو یہ چار جو ہے نا ایس ایم ایف ای یہ ایک نیمونی ہے سمفی جو ابھی سیپی میں کار لیں یا جو ابھی کار لیں تو اس کی اچھا ہے اور بہت بھی نیمونک بات سکتا ہے تو یہ ایک نیمونک تھا جو آپ کے پاس سکتا ہے تو میں ہم نے ایکیوٹ سائنس آئیٹس کو سارے کر رہی ہیں سائنس آئیٹس کو پھر ہم نے سائنس آئیٹس کی اس کے لئے کلاسیفکیشن ہم نے ڈسکس کی ٹھیک ہے جو کہ ہماری پاس Roger خزاب کرتے ہو ایس اس esquنے فورٹ ہوں یہاں سے ہمیں کو تھوڑا بتا دوں کہ ہمارے پاس 4 ویک سے کم ہوگا اسے ہم ایکیوٹ کہیں گے پھر 5 سے 12 ویک ہماری پاس wentے دنیا حیدي importante موقع رکورنٹ بار سٹان کیے یہ فروضہ Centre پل سٹ منگ PR پوچھتے ہوگو نیزرatoft ایس چارژ فیشل'? ہم نے کہا دینٹل پیہن ہوتا ہے فرنجائٹس ہیڈک اور ائر ایکیوٹ وائرل رہینو سائنوسائٹس ہوتا ہے پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ایکیوٹ بیکٹیریال ایک ہوتا ہے ابھی ہم نے جو ہے نا وہ وائرل کے اندر آپ کو بتا ہے رہینو مارس انفلیندہ اور پیرا انفلیندہ جو نا وہ وائرس یہ سارے کے سارے آئیں گے اب اس کے کلینکل کنڈیشن میں نیزل کنجیشن ہے لو گریڈ ہے سنیزنگ ہے اور وہ ہی ہے ڈی کنجیسنٹ آپ میں انٹی اسٹامین دے دینے ہیں نیزل سلائن دے دینے ہیں سپریب کچھ بھی مشکل نہیں ہے وائرل ہے تو اس کے در انٹی بارٹک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جبکہ یہ بیکٹیریال ہے اس کے اندر کیا ہوگا سیلیا اور اپیتیو میں سارے ہیموفیلس انفلینزا سٹپٹوکوکس یہ ساری مایکرو بیالوجیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آئی دفعہ بس ریڈ دے دینا اس کے اندر وہ یہ آبنسی ہے نیزل انڈوسکوپی کر لیں گے پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے ڈیگنوزیز میں برسہ انٹینڈز میں سیٹی سکین کر لیں گے انرجیزی دینے ہیں انٹی بارٹک دینے ہیں ایموکسیسلین وغیرہ دینے ہیں اور سیلائن ایریگیشن جو ہے وہ آپ نے ساتھ لگا دینی ہے صحیح اب یہاں بھی ایک اس نے چاڑھ دیا ہے وائرل رہینوس سارے میں ڈیمج کرتا ہے سیلیا اور اپیتھیلیم کو میکوزا یہ ڈیمہ ہوتا ہے جس کی ویسے آسٹیل آبسٹرکشن ہوتی ہے اسٹیسیز آدی سکریشن انڈی سائنسیز ہوتا ہے جس کی ویسے ہمارے بیکٹیریل انفیکشن جب ہوگا تو ایکیوٹ بیکٹیریل سائنوس سائٹس ہو جائے گا اور ہمارے پاس پھر کیا ہوگا اس کی کرونک رہینوس سائٹس انٹی سٹمی دینے ہیں ڈی کنجسنٹ دینے ہیں انٹر نیزر سٹی رائٹ دے جانے ہیں یہاں پہ دیکھا ایکیوٹ میکزیری ہم نے سب سے پہلے پڑھا یہ وائرل ہی نیزر سائنوس سائٹس ڈائیوینگ اور سویمنگ کی دوران ہوتا ہے میں نے بتایا پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹراما تو دی سائنوس ہوتا ہے تین چیزیں بتایا ہی ہم نے کلینیکل فیجن میں یہ ہمارے پاس ہیڈک ہوگا پین ہوگا فیور ہوگا اور فور ہیڈ کے اندر پھر ہمارے میں تندرنس ہوگی نیزل ڈسچارج ہوگا پوسٹ نیزل ڈسچارج ہوگا ٹریٹمنٹ میں ٹرانس الومینیشن ٹیسٹ دیکھا ہے ہم نے ایکسری دیکھا اور سیٹھی دیکھی ہے پھر ہم نے انٹی مائکروبیل دیں گی نیزل ڈیک انجسنٹ دے دیں گے سٹیم انہیلیشن دے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے نا وہ ملکہ سے بینزوین جو نا وہ میڈکیشن جو دی دیتی ہے میتھانول پھر ہارٹ فورمینیشن لوکل ہیڈ جو نا وہ ہم نے دینی ہوتی ہے سوٹنگ کے لیے سرجیکل میں آپ نے انٹرل لیواج کرنا ہوتا ہے یہ کیا ہے بیسی کرلی لیواج is rarely necessary اس کے اندر بیسی کرلی کیا ہوتا ہے جب میڈیکل ٹریٹمنٹ سارے کی سارے فیل ہو جاتی ہے اس کے اندر ہم سرجیکلی ایک کینولا ہوتا ہے اس کو انسرٹ کرتے ہیں میکزلی سائنس کے اندر throw inferior میٹس ناکہ جو انفیریر میٹس سے انسرٹ کرتے ہیں انفیریر میٹس سے ہوتا ہے وہ سائنس کے اندر جاتا ہے وہاں سے ہم سارے کی سارے ڈرینیج کا لیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں لیواج جس طرح وہ زہر نہیں پی جاتا ہے فورینزی کا آپ اوگیسٹک لیواج کرتے ہیں سیم ویسا ہی ہے بس یہ ناک کے اندر سے کرنا ہوتا ہے پھر فرنٹل سائنسیٹس ہے اوستیو میلائٹس ہو سکتا ہے آر بیٹس ہے پھر ایکیوٹ فرنٹل کے بات ہم نے وائرل ہے باقی ساری سیم ہے ہیڈکیٹ، ٹینڈرنس ہے ایڈیما ہے نیزل ڈیچارج ایکسرسیٹی کریں گے میڈیکل میں بھی ویس ہے میں سرڈیکل میں وہ کہہ رہا کہ ٹریفونیشن آف دی فرنٹل سائنسیس اس کے اندر ہم نے کیا تھا پریزیسٹن ایکسکریشن آف دی پین ہم نے یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو ٹریفونیشن کر رہا ہے رائٹ فرنٹل سائنس کی پھر ہمارے پاس یہاں ہے کمپلیکیشن میں وہی آر بیٹل سائنس سیم سب کی آدموسٹین ہے ایکیوٹ ایتمائیڈ کے اندر ہم نے کیا کہ انفینٹ اور چلڈرن کے اندر ہوتی ہے پین ہوتی ہے ایڈیما ہوتی نیزل اور سیویلنگ آف وہی ساری بات ہیں پھر ہمارے پاس یہ آدھتی ہے ایکیوٹ سیفنائیڈ سیم پوسٹیر ایتمائیڈ سائنس یا پھر وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس پارٹ آف پیرا سائنس سائنس انگبال ہوتا ہے ہیڈک ہوتا ہے پیرا نے ایکسری کروانا ہے میوکوسیل میں وہ کہہ رہا کہ نیوپلازم جانتے ہیں وہ دیفرنشل ڈاگینوسیز کی بات پاہ رہا ہے میوکوسیل اور ایٹس نیوپلازم یہ ایک بات بتا رہا ہے بھول کے تھے میں ٹھیک ہے وہ آپ نے بتا دینی ہے اور ہمارے پاس سیم ایز میکزیلی سائنس باقی ٹریٹمنٹ آپ نے دے دینی ہے یہ تھے ایکیوٹ کے بارے میں اب نیکس انشاءاللہ ہم کرونی کے بارے میں تک ہی ہیں تو آپ نے اپنے کے بارے میں آپ نے ہاپلی آئیڈیا ہو گئے ہیڈیا ہو گیا ہے تینکیو اللہ حافظ